بسم اللہ و اخمان و وحیم اسلام علیکم آج کا یہ واقعہ ایک ایسے خوش نصیف صحابی کے بارے میں ہے جنہوں نے شہادت کے بعد وسیعت کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نافذ کیا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور انساری صاحبی ہیں جو قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے اپنے زمانہ کے مشہور خطیب تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت وحی کے فرائز بھی انجام دئیے جامع ترمزی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں رشاد فرمایا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے آدمی ہیں حضرت عطا خراسانی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو حضرت ثابت کے حالات سنا سکے لوگوں نے مجھے ان کی صاحبزادی کا پتہ بتایا میں نے جا کر ان سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات معلوم کیے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ سنا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا اور بہت فخر کرنے والا ہو تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی وہ گھر میں گوشہ نشی ہو کر بیٹھ گئے اور ان پر گریہ تاری ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اتلا ہوئی تو آپ نے انہیں بلا کر اس کی وجہ دریافت کی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حسن و جمال سے بھی محبت ہے اور میں اپنی قوم کا سردار ہوں اس لئے مجھے خوف ہے کہ کہیں مذکورہ آیت کے حکم میں شامل نہ ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا بلا شبہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم زندہ بھی خیر کے ساتھ رہو گے تمہارا انتقال بھی خیر کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا بینہ یہی واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کیا کرو اور ان سے بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہ کیا کرو اس موقع پر بھی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بڑی تشویش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کے سبب میرے آمال اکارت نہ ہو جائیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا بلا شبہ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم قابل تاریف انداز میں زندہ رہو گے تمہیں موت کے وقت شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا اور مسلمانوں کا ایک لشکر یہ ماما کے مقام پر ان سے جنگ کے لئے روانہ ہوا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے جنگ کی ابتدا میں دشمن کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مسلمانوں کو تین مرتبہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ہی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے یہ کہنے کے بعد ان دونوں نے زمین میں دو گھڑے کھو دے اور ان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے جب تک دم میں دم باقی رہا یہ دونوں حضرات انہی گھڑوں میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ انہی گھڑوں میں جان جانے آفرین کے سپورت کر دی سبحان اللہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جب کل مجھے قتل کر دیا گیا تو ایک شخص میری ناش کے قریب سے گزرا میرے سینہ پر ایک نفیز ذرا تھی وہ اس نے اتار لی ہے اس شخص کا مکان لشکر کے بالکل آخری سیرے پر فلان جگہ پر واقع ہے اور اس کے سامنے ایک لمبا تڑنگا گھوڑا بندہ ہوا ہے اس شخص نے میری ذرا پر ایک ہانڈی اونڈی کر دی ہے اور اس ہانڈی پر اونٹ کا کجاوہ ڈال دیا ہے تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میری ذرا اس شخص سے واپس لے لے پھر جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچو تو ان سے کہہ دینا کہ میرے زمہ اتنا اتنا کرز ہے اور میں نے اتنا اتنا مال اپنے پیچھے چھوڑا ہے اور میرے فلان فلان غلام آزاد ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ہی میں اس شخص سے یہ بھی فرمایا کہ تم میری ان باتوں کو خواب کی بات سمجھ کر نہ ٹال دینا بلکہ ان پر عمل کرنا وہ شخص جب صبح اٹھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں خواب سنایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر ذرا کے واقعے کی تحقیق فرمائی تو ذرا اسی پتے کے مطابق مل گئی اس کے بعد وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بھی یہ پورا قصہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ثابت کی وسیعت پر عمل کا احتمام فرمایا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ہمیں ایسا معلوم نہیں ہے جس نے موت کے بعد وسیعت کی ہو اور اس پر اس طرح عمل کیا گیا ہو حافظ ابن کسیر رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ امام تبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے اور بھی متعدد شواہد موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ خیرن کسیرہ